السلام علیکم سٹوڈنٹس تو آج ہم آپ کو سکھائیں گے کہ کسی اس کوسچن کا آنسر یہ میتھمیٹکس کا کوسچن ہے ہمیں پوچھا گیا ہے کہ اس ایکویشن کا سولیشن سیٹ بتائیں جو کہ ہم فیکٹورائزیشن میتھڈ سے فائنڈ کریں گے اب اس میں کیا ہے کہ ہمارے کو سوال ملا ہے x سکوائر مائنس 3x مائنس 10 پہلے ہم فرسٹ ٹرم کو دیکھیں گے جو کہ ویریبل کے ساتھ ہوگا x سکوائر اب ہم کیا کریں گے جو لاسٹ والا ٹرم ہے اس کو دیکھیں گے جو کہ مائنس 10 x سکوائر اور مائنس 10 ہمارے پاس کیا ہیں دو ٹرم ہے ایک فرسٹ اور دوسرا لاسٹ ہم فیکٹورائزیشن میتھڈ سے کیا کریں گے پہلے فرسٹ سٹیپ میں دونوں کو آپس میں ملٹیپلائے کریں گے لیکن سائن کا دھیان رکھیں گے جیسے ٹرم کے ساتھ کیا ہے مائنس 10 x سکوائر اور مائنس 10 مل کے بنائے گا مائنس 10 x سکوائر ہم نے ہمیں پتا چلا کہ ہمیں ان ٹرمز کو ملٹیپلائے کرنے سے ملا مائنس 10 x سکوائر اب ہم کیا کریں گے ہم یہ فیکٹورائزیشن میتھڈ سے کر رہے ہیں اب ہم کیا کریں گے کہ جو مائنس 10 x سکوائر ملائے ہمیں ہم کچھ ایسا کریں گے کچھ ایسے فیکٹرز بنائیں گے جن کو پلس یا مائنس کرنے سے ہمیں مائنس 10 x سکوائر ملے اور ہم ان کو کس میں رکھیں گے میڈل میں رکھیں گے مطلب فرسٹ اور لاسٹ کے بیچ میں رکھیں گے اب ہم یہ کیسے کریں گے میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ جو مائنس 10 x سکوائر ہمیں وہ کیسے چاہیے اب جیسے دیکھیں مائنس 5 x اور پلس 2 x کو ہم ایڈ کریں گے تو ہمیں مائنس 3 x ملے گا اور مائنس 5 x اور پلس 2 x کو ملٹیپلائے کریں گے تو سیم ہی ہمارے پاس مائنس 10 x سکوائر آیا اب دیکھیں کہ میڈل میں ہمیں کیا چاہیے تھا مائنس 3 x جو کہ ہمیں مل گیا ہے تو ہم کیا کریں گے یہ جو ہمارے پاس دو فیکٹرز آ گئے مائنس 5 x اور پلس 2 x کو ہم انہیں پٹ کریں گے اور انہیں ملٹیپلائے کرنے سے دیکھیں آپ چیک کریں کہ ہمیں مائنس 10 x سکوائر مل رہا ہے اور میڈل والا جو ٹائم ہے جو کہ مائنس 3 x تھا وہ بھی سیٹسفائی ہو رہا ہے تو ہم کیا کریں گے سٹیپ نمبر 2 میں ان کو لکھیں گے تو اب دیکھیں ہمیں یہ جو ملے ہیں پہلے تو میں یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو دو فیکٹرز ہیں ہم انہیں ایڈ یا سپٹرٹ کریں تو ہمیں میڈل والا ٹائم ملے کون سے دو فرسٹ اور لاسٹ والے کو اور انہیں ملٹیپلائے کرنے سے ہمیں وہ جو مائنس 10 x سکوائر تھا وہ بھی ہمیں ملنا چاہیے سٹیپ 1 میں آپ کو فیکٹرز بنانے ہیں اب ہم اس کو پٹ کریں گے نمبر 2 سٹیپ میں ہم کیا کریں گے دیکھیں ہم نے اس کو پٹ کیا x سکوائر مائنس 5 x پلس 2 x مائنس 10 کو مائنس 5 x اور پلس 2 x ہم نے وہیں سٹ کیا اور ہم نے x یہاں سے کومن نکالا x سکوائر اور مائنس 5 x سے اور 2 یہاں سے کومن نکالا کہاں سے کیونکہ دیکھیں 2 کی ٹیبل میں 10 5 ٹائم ساتھا ہے تو ہم نے 2 اور 5 کو کیا نکالا ہے as a کومن دیکھیں ہمارے پاس پھر ایک سیٹ بن جائے گا x مائنس 5 دو دفع ہے تو ہمیں اسے ایک دفع ہے لکھیں گے اور دوسرا کیا بنے گا x پلس 2 اب ہم نے سٹیپ نمبر 3 میں کیا کیا کہ ہم نے کومن نکالا first میں ہم نے x کو اور second میں ہم نے 2 کو اب ہم 5 کو right hand side لے جائیں گے تو ہمیں مائنس 5 سے پلس 5 بن جائے گا اور پلس 2 بن جائے گا مائنس 2 تو 5 اور مائنس 2 ہم نے factorization کے طریقے سے ہم نے اس کے solution set بنانا سیکھے سٹیپ 1 میں ہم نے پہلے factors بنائے سٹیپ 2 میں common اور third میں ہم نے ان کی sign change کی تو یہ تھا ہمارا answer اب kindly ہمارے اس channel کو subscribe کریں اپنے friends کے ساتھ ویڈیو کو share کریں اور like کریں اور پڑھتے رہیں